دوستو گر آپ کو بھی بینگلور اور پنجاب کے بیچ کھیلا گیا آئی پیل دوہزار چوبیس کا اٹھاونوہ اور سب سے رومانچک مقابلہ پسند آیا ہو تو ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو آئی پیل دوہزار چوبیس میں اپنی پلی آف کی امیدوں کو زندہ رکھنے کے ارادے سے کرو یا مرو کے مقابلے میں بینگلور اور پنجاب دھرمشالہ کے میدان پر ایک دوسرے سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار تھی پہلے جب ٹاؤس کے لیے سکھا اچھالا گیا تب قسمت چمکی پنجاب کے کپتان سیم کرن کی اور انہوں نے ٹاؤس جیت کر پہلے بینگلور کو بلے بازی کرنے کا نیوتہ دیا اور پھر جو ہوا وہ تو اتحاس کے پننوں میں سنہرے اکشروں میں لکھا گیا جی ہاں دوستو بینگلور کے لیے ایک بار پھر ویرات کھولی کے ساتھ کپتان فاف ڈپلیسس کی خطرناک جوڑی میدان میں اتری تھی آتے ہی ڈپلیسی نے ایک کے بعد ایک دو خطرناک چوک کے پہلے اوور میں ہی جڑ کر اپنا کھاتا کھول دیا دو اوور میں ہی بینگلور انیس رن بنا چکی تھی لیکن ان کی یہ رن نیتی زیادہ لمبی نہیں چلی تیسرا ہی اوور لے کر آئے کہ ویرپا نے کپتان ڈپلیسی کا شکار کر بینگلور کو پہلا جھٹکا دیا جہاں ڈپلیسی ساتھ گین پر کیول نورن بنا کر پاویلین لوڈ گئے ان کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان پر اب بلچیک تباہی مچانے کے لیے آئے تھے تیسرے ہی اوور میں سیم کرن کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ویرات نے جہاں چوکے جڑے تو وہیں بلچیک نے پہلے چوک کا پھر ایک توفانی چھکے کی بدولت اپنی ٹیم کو راکٹ کی رفتار سے آگے بڑھانا شروع کیا تھا ایسا لگا تھا کہ بینگلور تو آج تہلکہ ہی مچا دے گی لیکن دوستوں کیور اپا کی آنڈھی میں بلچیک بھی زیادہ دیر تک ٹک نہیں پائے اس دھاکڑ گین باز نے اپنے ڈیبیو پر ہی اس خطرناک بلے باز کو پاویلین کی شعبہ بڑھانے بھیجا جہاں بلچیک کیول ساتھ گین پر بارہ رن بنا کر چلتے بنے پانچ اوور میں سکور بورٹ پر چوالیس رن بنے تھے اور بینگلور کے دو سب سے بڑے بلے باز پاویلین لوٹ چکے تھے بینگلور مشکل میں تھی اب میدان پر کنگ کھولی کے ساتھ رجت پاٹی دار کی جوڑی موجود تھی پنجاب تو جشن بنا رہا تھا تو انہیں لگا کہ انہوں نے میچ میں شکنجا کس لیا ہے لیکن ابھی اصلی تباہی کا منظر تو آنے والا تھا جس کا اندازہ بھی پنجاب کو نہیں تھا جی ہاں میدان میں پاٹی دار دو سر پر کفن بانگ کر آئے تھے آتے ہی پاور پلے کا آخری اوور لے کر آئے ہرشل پٹیل کے خلاف چوکے کی ہیٹرک کا جڑ کر انہوں نے چھے اوور میں بینگلور کو چھپن رنوں تک پہنچایا تو ساتھوے اوور میں کیورپا کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کنگ کھولی اور پاٹی دار دونوں نے باری باری دو خطرناک چھکے ڈھوک دیے تو کنگ کھولی کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے پاٹی دار تو اکیلے ہی پنجاب کے گیندازوں کے لیے یمراج بن گئے خاص طور سے آٹھوہ آور لے کر آئے راحل شہر کے پر کھچے اڑاتے ہوئے ایک نہیں دو نہیں بلکہ پاٹی دار نے تین خوفناک چھکے جڑے تو دسوے آور میں بھی ایک گگن چمبی چھکا کی بدولت نو آور میں ہی بینگلور کو ایک سو چھے رنوں تک پہنچا دیا جن کی آندھی نے تو پورے میچ کا پاسا ہی پلٹ دیا تھا پنجاب کو تو بھروسہ ہی نہیں ہوا کہ آخر کیسے ان دونوں سپسٹار کھلاڑیوں نے ان کے جبڑے سے میچ کو الموسٹ چھین لیا تھا اپنی وزپوٹک بلے بازی سے دیکھتے ہی دیکھتے پاٹی دار نے کہ ولکہ اس گیند پر سیم کرن کے خلاف چھکا لگا کر شاندار انداز میں اپنا اردھ شتک بھی ٹھوک دیا تھا بینگلور فینس تو خوشی سے جھوم رہے تھے لیکن دوستوں تب ہی آتا ہے میچ میں ایک اور بہت بڑا ٹویسٹ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے سیم کرن نے رجت پاٹی دار کا شکار کر اپنی ٹیم کی تگڑی واپسی کروائی جہاں پاٹی دار تیز گیند پر تین چھوکے اور چھے گھا تک چھکوں کی بدولت پچپن رنوں کی بہترین پاری کھیل گئے دس اوور میں بینگلور نے ایک سو انیس رن تین وگٹ کے نقصان پر بنا لئے تھے اب میدان پر ویرات کا ساتھ نبھانے کے لئے کیمرون گرین آئے تھے انہوں نے بھی بہترین چھوکے سے اپنا کھاتا کھولا دوسری طرف کنگ کوہلی نے لین لیونگ سٹن کے خلاف دو گیند پر دو خطرناک چھوکے جڑ کر اپنا اردشتہ کیول 32 گیند میں ٹھوکا اور اپنی ٹیم کو توفانی رفتار سے آگے بڑھانا شروع کر دیا جہاں ویرات کوہلی اکیلے ہی لون واریر کی طرح پنجاب کے لئے کال بنے ہوئے تھے ان کا توڑ تو پنجاب کے گیند باز نہیں نکال پائے اپنی خطرناک بلنبازی سے ان دونوں نے چودہ اوور میں بینگلور کو 153 رن تک پہنچایا خاص طور سے ویرات کا بلہ بولا نہیں بلکہ گرج رہا تھا پہلے لیوم لیونگ سٹن کو انہوں نے باؤنڈری کے بار چھکے کے لئے ڈیبازٹ کیا تو سولوہ اوور لے کر آئے سیم کرن کے کلاف آتشی چھکا جڑ کر انہوں نے گرین کے ساتھ پچاس رنوں کی تابر توڑ ساجداری کو انجام دیا تھا اس اوور میں ایک کے بعد ایک دو خطرناک چھکوں اور ایک چوکے کی بدولت انہوں نے سولہ اوور میں ہی بینگلور کا 185 رنوں تک پہنچا دیا تھا اسکور پنجاب کے کھیمے میں تو تہل کا مچا ہوا تھا انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے ویرات کو روکا جائے ان کا دب دبا ایزا تھا کی 17 اوور میں ہی بینگلور 200 رن بنا چکی تھی ویرات بہت تیجی سے اپنے شتک کی طرف بڑھ چلے تھے یہ کھلاڑی 92 رنوں تک کیول 46 گیند میں پہنچ چکا تھا ایسا لگا تھا ویرات ایک اور شتک جڑ کر نیا کیرتیمان اسطح پیت کریں گے لیکن ارشدیب سنگھ کی گیند پر ایک اور لمبا چھکا مارنے کے پریاس میں ویرات کوہلی باؤنڈری پر کھڑے رائل روسوں کو اپنا کیچ تھما کر پویلین کی شوبہ بڑھانے لوٹ گئے اور اپنے ویل ڈیزر و شتک کو پورا نہیں کر پائے انہوں نے 47 گیندوں پر سات چوکوں میں چھ خطرناک چھکوں کی بدولت 92 رن بنائے ان کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان میں اترے دینیش کارتک نے آتے ہی ایک خطرناک چھکے سے اپنا کھادہ کھولا 18 اوور میں بینگلور کو 217 رنوں پر پہنچا دیا 19 اوور میں بھی راہل چہر کی پٹائی کرتے ہوئے ان دونوں خطرناک کھلاڑیوں نے ایک نو بول کی بدولت 21 رن بٹور ڈالے 20 اوور لے کر آئے ہرشل پٹیل نے پہلے گیند پر دینیش کارتک کا شکار کیا اور یہ بلے بعد سات رن پر دو چھکے اور ایک چوکے کی بدولت 17 رن بنا کر پویلین کی شوبہ بڑھانے لوٹ گئے ان کے آؤٹ ہونے کے بعد لوم رور کو بھی بنا کھاتا کھولے البو کر ہرشل نے میچ کا رکھ پلٹ دیا تھا یہاں تک کی جاتے جاتے کیمرن گرین کا بھی ہرشل پٹیل نے شکار کیا اور اس اوور میں گرے تین وکٹوں کی بدولت بینگلور 20 اوور میں 241 رن بنا پائی تھی گرین 27 گیند پر پانچ چوکے اور ایک چھکے کی بدولت 46 رن بنا کر پویلین لوٹے دوسری طرف پنجاب کے لیے ہرشل پٹیل نے سب سے ادھک تین دوستو پنجاب کی طرف سے پرب سمرن کے ساتھ جانی بیریسٹو کی خطرناک جوڑی میدان میں اتری تھی پرب سمرن نے چوکے سے اپنا کھاتا بھی کھولا تھا لیکن دوستو سپنیل سنگھ نے چوتھی ہی گیند پر پرب سمرن کو آؤٹ کر پنجاب کو سب سے بڑا جھٹکا دیا جہاں یہ بلے باز کیول چھہرن بنا کر واپس لوٹا ایسا لگا کہ پنجاب کہیں بگھر نہ جائے لیکن ان کے آؤٹ ہونے کے بعد میدان میں اتری رائیلی روسو نے تو اپنے بلے سے ایسا مہو توڑ جواب بینگلور کو دیا کہ پل بھر میں ہی بینگلور فینس کو حقہ بھقہ کر کے رکھ دیا جی ہاں دوستو آتے ہی روسو نے ایک کے بعد ایک دو تھپڑ کی طرح قرارے چوکے لگا کر اپنا کھاتا کھولا تو دوسری طرف سے بیریسٹو کا بلہ بھی بولا نہیں بلکہ گرج رہا تھا تین اوور میں ان دونوں سبسٹار کھلاڑیوں نے پنجاب کو ستائیس رنوں تک پہنچایا تو چوتھے اوور میں ویرات کھولی کے سب سے بڑے ہتھیار محمد سراج کی بیرہمی سے کھٹائی کرتے ہوئے رائیلی روسو نے ایک کے بعد ایک پہلے تین چوکوں کی ہیڈ برک جڑی تو پھر آگری گیند کو اسٹیڈیم کے دوسرے سٹینڈ میں چکے کے لیے ڈیباؤزٹ کر چار اوور میں ہی پنجاب کو توفانی رفتار سے پینتالیس رنوں تک پہنچا دیا بینگلور کے وکیٹ کی خوشیاں تو ماتم میں بدل گئی تھی کیونکہ پنجاب کے بلے باز اب اپنا اصلی رنگ دکھا چکے تھے یہاں تک کی پانچوہ اوور لے کر آئے یشدیال کا سواگہ تھی جانی بیرسٹو نے ایک گگن چمبی چھکے سے کیا تو دوسری ہی گین پر ایک قرارہ چوکہ لگا کر اپنی ٹیم کو پچاس رنوں کے پار بھی پہنچا دیا یہاں تک کی اوور کی آخری گین پر بھی انہوں نے خطرناک چوکہ لگایا اور پانچ اوور میں ہی پنجاب راکٹ کی رفتار سے ایک سٹھ رن بنا چکی تھی مقابلہ تو برابری پر آکڑا ہوا تھا بینگلور کھیمے میں ہاہکار مچا ہوا تھا انہیں سمجھ نہیں آرہا تھا جیت کی طرف بڑھانا شروع کر دیا تھا لیکن تب ہی میچ میں ایک بہت بڑا پلٹ وار ہوتا ہے پانچوی ہی گین پر فارگوسن نے اپنی بیزدیتی کا بدلہ لیتے ہوئے بیریسٹو کو پویلین کا راستہ دکھایا جہاں یہ بلے باز سولہ گین پر چار چوکے اور ایک چکے کی بدولت ستائیس رن بنا بایا اور ایک بار پھر سے مقابلہ بینگلور کی طرف جھک چکا تھا ان کے آؤٹ ہونے کے بعد اب میدان پر پنجاب کے سب سے بڑے ہیرو ششانک سنگھ آئے تھے جنہوں نے آتے ہی چوک کا جڑ کر اپنا کھاتا کھولا اور چھے اوور میں ہی پنجاب کو پچھتر رنوں تک پہنچا دیا اب آگری چودہ اوور میں پنجاب کو جیت کے لیے ایک سو سٹھ سٹھ رن چاہیے تھے ریلی روسو بے خوف انداز میں بلے بازی کر رہے تھے اس کھلاڑی نے دیکھتے ہی دیکھتے کہ وہلے کس گیند میں اپنا عرد شدک ڈھوک دیا پنجاب کو آٹھ اوور میں ہی سو رنوں کے پار لے جا کر کھڑا کر دیا ایسا لگا کہ کہیں پنجاب سولہ سترہ اوور میں ہی میچ نہ جیت چاہے لیکن تب ہی اس میچ میں ایک ایسا ٹویسٹ آیا جس نے تو پورے مقابلے کی دشا دشا کو ہی پلٹ کر رکھ دیا جی ہاں گیند بازی کرنے آئے کرن شرما نے نوے اوور میں روسو کا شکار کر پنجاب کو سب سے بڑا جھٹکہ دیا جہاں روسو نو چوک کے اور تین چھکوں کی بدولت ایک سٹھ رنوں کی خوفناک پاری کھیل گئے ان کے وکٹ کے بعد تو مانو پنجاب کا پورا بلے بازی کرمتاش کے پتوں کی طرح بگھر گیا جی تیش شرما کا بھی شکار کرن شرما نے کیا جو کیول پانچ رن بنا پائے تو بلے بازی کرنے اترے لیم لیونگسٹن کا تو سوپنل سنگھ نے کھاتا بھی کھولنے نہیں دیا جہاں ایک کے بعدے ایک گرے ان تین وکٹوں نے تو بینگلور کو جیت کی طرف بڑھانا شروع کیا اور پنجاب کو مصیبت کے دلدل میں پھسا دیا حالانکہ اب ششانگ کے ساتھ کپتان سیم کرن کی جوڑی موجود تھی جنہوں نے خطرناک بلے بازی جاری رکھی لیکن پنجاب کی جیت کی امیدیں تو اس سمیں ختم ہوتی نظر آئی ہیں جب ویرات کوہلی کے راکٹ تھرو کے آگے ششانگ سنگھ بھی گھٹنے ٹیک بیٹھے ویرات نے انہیں رن آؤٹ کر پنجاب کو چھٹواں اور سب سے بڑا جھٹکا دیا جہاں ششانگ 19 گین پر چار چوکے اور دو چھککوں کی بدولت 37 رن بنا گئے اور ان کے آؤٹ ہوتے امانو پنجاب کی جیت کا سپنا بھی چکنا چورو گیا بیٹنگ کرنے اترے آشتو شرما بھی کیول 8 رن بنا پائے تو سیم کرن کو لوکی فرگیوسر نے کلین بولڈ کر پنجاب کی ہار کی کہانی لکھ دی انت میں پوری کی پوری پنجاب کیول 17 اوور میں ہی 181 رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئی اور 60 رنوں سے بینگلور نے جیت کا پڑچم لہرا کر اتحاس لکھ دیا اور پنجاب کو پلے آف کی دور سے آلموسٹ باہر بھی پھینک دیا ان کے اتحاسک پاری کے لیے من آف دا میچ چنا گیا